آج کا ہمارا جو چپٹر ہے وہ ہے پراشین بھارتی اتحاس کے سروت تو پراشین بھارتی اتحاس کے سروتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی معنی سبھیتہ اور اس کے وقاس کو سمجھنے کے لیے اس کے اتحاس کو جاننا بہت ہی عوشق ہے اور اتحاس کا ملیانکن کرنے کے لیے اس کے سروتوں کی جانکاری بہت ہی عوشق ہے تو اتحاسک سروت اتحاس کے ودیارتیوں کے لیے اسی پرکار سے مہتوہ پون ہے جیسے کہ چترکار کے لیے رنگ ایک ویگیانک ایک پرکشن کر کے نشکرس پر پہنچتا ہے اسی پرکار ایک اتحاسکار بھی اتحاسکار بھی اتحاسک سامگریوں کی سمکشہ کر کے عدید کا چتر پرستت کرنے کا پیاس کرتا ہے جن سادھوں سے کوئی جانکاری ملے اسے سروت کہتے ہیں جو سروت پراشین اتحاس کی جانکاری دیتے ہیں انہیں اتحاسک سروت کہتے ہیں لیکن یدی ہم بھارت کے اتحاس کی بات کریں تو بھارت کے اتحاس سے سمبندت ہمارے پاس سروت تو ہیں لیکن زیادہ ماترہ میں اپلبد نہیں ہے تو کیوں یہ سروت ہمارے پاس ان کی انشتتہ ہے اس کے لیے بہت سے کارن دردائی مانے جاتے ہیں پراشین بھارت کے اتحاس کو جاننا آسان نہیں ہے تو اتحاس کو جاننے کے لیے کیونکہ سروتوں کا پرابت ہونا بہت ہی احشک ہے تو انشتتہ میں پہلا لیں گے ہم کیوں انشتتہ ہے ان سروتوں کو جاننے میں تو پہلا ہے لیک آف ہسٹوریکل انٹرسٹ اتحاسک روچی کا ابحاب پراشین بھارتی اتحاس کے جانکاری کیا پراشین بھارتی اتحاس کے جو سروت ہیں ان سروتوں کے انترگت وشیش طور پر پر پراشین سکال میں بھارتیوں کا اتحاس کے پرتی کوئی روچی نہیں تھی اور اسی کے تحت اس روچی کے نہ ہونے کے کارن دشتسپی کے نہ ہونے کے کارن وہ زیادہ تر کسی بھی پرکاف سے اتحاس کے اوپر نہیں لکھ پائے جیسے کہ یدی ہم لیدیشوں کی بات کریں یونان میں جیسے ہیروڈوٹس پولی بیرس توسی ڈائسس لیوی اتحاس کار ہوئے جنہوں نے اتحاسی گرنتوں کو لکھا لیکن بھارت میں ایسا کوئی نہیں ہوا اور اسی کے کارن اتحاسی اتحاس کو جاننے میں یا اتحاس سے سمجھت ہمارے پاس سروت زیادہ ماترہ میں اپلپ نہیں ہے دوسرا ہے انٹرسٹ ان ریلیجن اینڈ فیلوسپی پراشین سمجھ کے بھارتیوں میں جو ایک پرکار سے روچی تھی وہ تھی دھرم اور درشن میں تو دھرم تتہ درشن میں روچی ہونے کے کارن بھی دیکھا جائے تو ہمارے جو ریشی مونی ہیں انہوں نے جو گرنت لکھے وہ دھرم اور درشن کے اوپر ادھاری تھے چاہے ویدوں کی بات کریں اپنیشت ہے ارنیت ہے یہ عدیتیا اور امولیا گرنت ہیں لیکن جہاں تک اتحاس کی بات کریں تو اتحاس سے سمبندیت کوئی خاص جانکاری ان سے نہیں ملتی ہے دھرم کی بات تو یہ کرتے ہیں تیسرا ہے لیک آف کریکٹ کرونو لوجیک نشجت تھیوں کا ابحاب ہمارے پاس یدی ہم تھیوں کی بات کریں تو نشجت نہیں ہے بھن بھن اتحاس کاروں کے دورہ ایک ہی گھٹنا سے سمبندیت الگ الگ ترہ کی تھیوں بتائی ہیں اسی کے تحتی وشیش طور پر یدی ہم چندرگپتہ موریہ کی بات کریں سکندر کے بھارت پر اکرمنوں کی بات کریں تو یدی تھیوں کو ہم دھوننے چلتے ہیں تو الگ الگ تھیوں ہمیں نظر آتی ہیں تو اس سے بھی پراشین بھارت کو جاننے میں کٹنائی آتی ہے پھر اس کے بعد ہے چوتھا ہے پرابلم آف ڈی سائفرنگ آف ڈی انشین سکرپس پراشین لپیوں کو پڑھنے کی سمسیہ پراشین جو لپیاں ہیں جیسے کہ آپ دنک سمیے میں ہندی کو پڑھتے ہیں تو دیو ناغری لپی ہے تو ویسے ہی پراشین کال میں بھی لوگ لکھنا جانتے تھے تو یدی ہم سندھو گھٹاٹی کی سبیتہ کی بات کریں آپ دیکھیں تو یہ ہے ان کی سکرپس اس سکرپس کو اس لپی کو آج بھی پڑھا نہیں جا سکا ہے یدی اس کو اتحاص کار پڑھ لیتے ہیں تو سندھو سبیتہ کے اوپر سے کئی پرکار کے پردے جو ہیں اٹھ سکتے ہیں بہت سی جانکاری مل سکتی ہے پھر ہے مینی ایراز کئی سموت بھارت میں بہت سے سموتوں کا پرچلن رہا کننگم کے انہوں نے ایک گرنت لکھی بک آف انڈین ایراز جس میں اس نے کہا کہ بھارت میں سمائے سمائے پر کل ستائی سموت پرچلی تھے تو اس سے بھی ہمیں بشریش طور پر سموتوں کی وجہ سے بھی تیتھیوں کی ٹھیک پرکار سے جانکاری نہیں مل پاتی ہے اور اتحاص کو جاننا کٹھین ہو جاتا ہے پھر ہے مکسچر آف truth and fiction ستیہ تتھا ستیہ کا مشرن سچ اور جھوٹ کا مشرن ہمیں وشیش طور پر جو ہمیں توڑی بہت سروت ملتے بھی ہیں ان میں دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ سچ جھوٹ ہتیادی کا زیادہ ورننگ کیا گیا ہے کتھائیں ہیں اور اسی کے ساسات من گھڑنت یہ کتھائیں ہیں تو اس کو بھی ہم اتحاصک تتھیں نہیں مان سکتے اتحاص کو جاننے میں کٹنا ہی آتی ہے پھر ہماری کاس سسٹم جاتی پردھا جاتی پردھا بھی ایک بہت بڑا کارن رہی ہے جس سے کہ سروت انشچت ہے ہمارے پاس بھارت میں جاتیوں کے انترگت پرامن شتری وحش شدر میں ہمارا سماج بنتا ہوا تھا پرامن جو شکشہ دھرم سہائیتی سنبندھی کارے کرتے تھے جبکہ دیش کی رکشہ ید اور شاشن سنبندھی کارے کشتریہ دونوں جاتیوں میں انبند تھی برامن اپنے آپ کو کشتریوں سے اچھا سمجھتے تھے انہوں نے دھارمیک اور ادھیاتمیک ویشیوں پر انیک گرنت لکھے وہ کشتریوں کے اتحاص کو لکھ کر ان کے مان اور محتوہ کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے تو اتحاصی گرنتوں کا اغہاب رہا اسی کی وجہ سے اور اس لیے بھی پراشین بھارت کے اتحاص کو جاننے میں کٹنائی آتی ہے پھر ہے کانٹرڈکشن امنگ دا انشینٹ بوکس پراشین گرنتوں میں مطبید پراشین جو گرنت ہیں ہمارے پاس اپلکت ہیں جین گرنت ہیں ہندو گرنت ہیں بہت گرنت ہیں تو ان میں بھی دیکھا جائے ایک ہی راجہ کے بارے میں الگ الگ پرکار کا ورنن کیا گیا ہے وہی تیتھیوں کے بارے میں بھی الگ مطبید ہیں تو اس سے بھی اتحاص کو جاننے میں کٹنائی آتی ہے اس کے بعد ہے پراشین پستکوں کا نشٹ ہونا پراشین جو پستکیں ہیں گرنت ہیں وہ نشٹ ہو چکے ہیں میگستنیز کی جو انڈی کا واسطیق پستک ہے وہ کھو چکی ہے یدی یہ ہمارے پاس اپلکت ہوتی تو چندرگبت مورے کے کال کی بہت سی جانکاری ملتی بہت سے جو گرنت ہی تیادی لکھے گئے جن پتروں کے اوپر لکھے گئے ان کو یا تو دیمک کھا گئی یا پھر وہ جل گئے کچھ حد تک مسلم آکرمن کاریوں کو بھی ہم اتردائی ٹھہرا سکتے ہیں جب انہوں نے بھارت پر آکرمن کیے نالندہ جو پرسید وشیو ویڈیالیہ تھا اس کو آگ لگا دی گئی فیروش شاہ نے جالا مکھی کے مندر پر آکرمن کیا تو مندر کو جیتنے کے بعد بہت سے گرنت اپنے ساتھ لے گیا اس پرکار پرانے گرنت برباد ہو گئے اور اس سے بھی اتحاس کو جاننے میں کٹنائی آتی ہے پھر ہے لیک آف پلٹیکل یونیٹی راجنیتی کیکتہ کا ابھاو راجنیتی کیکتہ بھی بھارت میں نہیں رہی موریو گپت اتیادی ون سے پہلے بھارت چھوٹے چھوٹے ونشوں میں بنتا تھا ان کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ونشوں میں سوطنتر راجیوں میں بنت گیا چندرگپت وکرمہ دیتیا ہرشوردھن آدھی نے بھارت کے بہت سے بھاگوں پر اپنا ادھیکار ستھاپیت کیا لیکن سمپونڈ بھارت پر بھی اپنا ادھیکار ستھاپیت نہیں کر سکے اس کے اتریک تکتر پشچم بھارت پر ودیشی آکرمن کاریوں جیسے یونانی کشان ہون شک لوگوں نے آ کر اپنے راجے ستھاپیت کر لیے یہ چھوٹے راجے بینا کسی کارن وہ تیجنا کے چھوٹے چھوٹے کارنوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اس لیے بھارت میں راز نیتی کیکتہ کا بھاف تھا اور کرم ود جو بھارت کا اتحاس ہے اس کو لکھنا سمبھب سا کاریہ بن گیا یہاں سے بھی ہمیں سروتوں کے پلپتہ میں کٹھنائی آتی ہے پھر ایپسینس آف دی انشین آف ہیسٹری ایس دا سبجیکٹ ان دا کوریکلم اتحاس کا پاٹھے کرم کا وشے نہ ہونا پاٹھے کرم مطلب کہ جیسے طرح سے آپ آدھونیک سمیے میں ہسٹری کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھ رہے ہیں بھارت میں بے شک جو شکشہ تھی مندیروں گروکلوں اتحاسی میں پراشین سمیے میں دی جاتی تھی وشو ویدیالے بھی تھے تکشلہ نالندہ اجینی سارنات پاٹلی پتر اتحاسی اور وکرم شیلہ اتحاسی لیکن یہاں پر دھرم نیتی درشن عرط گنیت جوتیش اتیادی وشے تو پڑھائے جاتے تھے لیکن اتحاس نام کا کوئی وشے ویدیارتیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا تو اس سے بھی کیا ہوا کہ اتحاس سے سمبندیت کچھ نہیں لکھا گیا تو اس لیے بھی کٹنائی آتی ہے اس کے بعد لیک آف ہسٹوریکل بوکس اتحاسک گرنتوں کا ابھا پراشین بھارتی اتحاس میں راج ترنگینی جیسا کوئی اتحاسک گرنت نہیں ہے پراشین بھارت میں نیک پستکیں سنسکرپ پالی اور پراکرطاتی بھاشاؤں میں ملتی ہیں پرانتو ان میں ادھیکانش گرنت دھارمیک ہیں جیسے وید مہا بھارت رامائن پران اکنش دھرم شاہ سرادی جس کے کارن اتحاس کے ویدیارتیوں کو بہت ہی کٹنائی پیش آتی ہے کیونکہ اتحاس ایک سامگری ہمارے پاس اپلپ نہیں ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پراشین بھارت کے اتحاس سے سنبند سروت تو ہیں لیکن سروت جو ہے وہ نشت نہیں ہے اور اس کی انشتتہ کے کارن پراشین بھارت کے اتحاس کو صحیح معنی میں جانا جو ہے ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم پراشین بھارت کے اتحاس سے سنبند جو سروت ہیں ان کو اکٹھا کر کے پراشین بھارت کی اتحاس کی جانکاری اپلپ کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیا موسیقی